اسلام علیکم دوستو ایم اے سکس ایس ٹپس اینڈ ٹرکس میں ایک مزیدار آپشنز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک فائلز کریئیٹ کی ہوئی ہے اور ہمیں کسی دوسرے کلائنٹس کے لیے کوئی دوسری فائلز بنانے نہیں پڑتی ہے جس میں کچھ چیزیں سیم ہوتی ہیں حصال کے طور پر یہاں پر ہمارے پاس جو ٹیبلز بنے ہوئے ہیں ہمیں یہی ٹیبلز سیم کسی دوسری فائلز میں چاہیئے لیکن اس کی کیوریز اور اس کے فارمز جو ان سے ہیں وہ ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم وہ ساری فائل نئے سرے سے بنائیں ہم انہی ٹیبلز کو دوسری ایکسیس کی فائلز میں بھی بڑی آسانی سے لاسکتے ہیں میرے پاس جہاں پہ ابھی دو فائلز بنی ہوئی ہیں ایک کہ میں نے سورنز کے نام کی فائلز بنائی ہے جس کے اندر میرے پاس یہاں پہ ابھی تک کوئی ٹیبلز کوئی بھی اوبجیکٹس نہیں ہیں جبکہ دوسری فائلز جو ان سے ہے یہ ایک بلڈ ڈونرز کے حوالے سے بنی ہوئی ہے جس کا ابھی ہم نے گزرشتہ لیکچرز میں ایک یوں میں نے دکھایا ہے اب اس کے ٹیبلز کو جو ان سے ہے وہ ہم اس میں کال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے پاس جو ان سے ہے وہ یہاں پر ایکسٹرنل ڈیٹا کے اندر جو ان سے ہے یہ ایکسپورٹ کی آپشن ہے ایکسپورٹ کی آپشن سے آپ اپنا ڈیٹا جونسہ ہے وہ کسی دوسری ایکسیس کی فائلز میں بھیج سکتے ہیں یا ایکسلز میں بھیج سکتے ہیں تو میں یہاں پہ آکے ایکسیس کی آپشن کو کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیسٹریریشن پوچھی جا رہی ہے کہ آپ اپنی فائلز کو جونسہ ہے وہ کس جگہ پہ سیف کروانا چاہتے ہیں آپ کے پاس ایم ایس ایکسیس کی ایک فائل کریئیٹ ہونی چاہیے تو بلوز کی آپشن پر آ کر میں نے اس فائلز کی لوکیشن بتائی جو میں نے سونس نام کی بنائی ہوئی ہے جو بلکل خالی ہے سیو کا بٹن کلک کیا اوکے کا بٹن پریس کیا اب یہ وہاں پر ہم سے پوچھا ہے کہ آپ کس چیز کو کال کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ جس چیز کو سلیکٹ کیا ہوا ہے یہ اس سپیسیفائی حصے کو وہاں پہ کال کرے گا تو اگر میں یہاں سے آ کر جو ٹیبلز ہیں میرے پاس میں نے ان ٹیبلز کو سلیکٹ کیا ہے تو میں جس ایک ٹیبلز کو وہاں پہ موو کروانا چاہتا ہوں میں اس ٹیبلز کو سلیکٹ کرتا ہوں اور ایکسیس کی آپشنز کو کلک کر کے وہ لوکیشنز اسے بتاتا ہوں اور ہم نے وہ فائل سلیکٹ کی کہاں پہ وہ سیف ہے اس کے بعد جیسے ہی ہم اوکے کا بٹن سپریس کرتے ہیں تو یہ ہمیں جو ہم نے بلڈ ڈونیشنز کی حوالے سے ڈیٹیئرز کے حوالے سے ہے اسے ہم جونسا ہے وہ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں سونس ایکسیس ڈیٹا بیس میں اب دو ہے ایک ہے ہمارے پاس ڈیفنیشن ڈیٹا ڈیفنیشن ڈیٹا کا مطلب ہے کہ میں نے جو فیلڈ پروپٹیز بنائی ہوئی ہے جو ان کی ڈیٹا ٹائپ سلیکٹ کی ہوئی ہے اور جو ہم نے اس کی فیلڈ پروپٹیز کو سلیکٹ کیا ہوا ہے یہ سب چیزیں وہاں پہ پک کر کے کاپی کرے گا اور اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں مجھے صرف اور صرف اس کا ڈیٹا وہاں پہ چاہیے فیلڈ کی جو ڈیٹا ٹائپس ہے وہ نہیں چاہیے تو اس صورت پر آپ ڈیفنیشن ڈی کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس ڈیٹا نہیں لے کے جائے گا صرف اور صرف فیلڈ نیب اور اس کی پروپٹیز لے کے جائے گا تو میں یہاں پہ ڈیفنیشن ڈیٹا کی آپشن کو سلیکٹ کر کے اوکے کا بٹن پریس کرتا ہوں یہاں پر آپ پلوز کر دیں گے تو اس ٹیبلز میں دوسری فائلز میں سیف ہو جائے گی اور جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو وہ آپ سے کچھ ڈیٹیلز مانگے گا کہ وہ کس میں ایکسپورٹ کر رہا ہے اور کس نام سے وہاں پر وہ سیف کریں تو میں ایسے انچیک کرنے کے بعد پلوز کا بٹن کلک کرتا ہوں اب ہم دوسری فائل جو انسی ہے یہ سٹورنٹس والی فائلز اوپن کرتے ہیں تو ہماری سٹورنٹس والی فائلز میں کہ بلڈ ڈونیشن ڈیٹیلز کی جونسی ہے وہ سارا ڈیٹا جونسہ ہے وہ اس میں آگیا ہے تو اگر کبھی ایسی زورنٹس پڑتی ہے کہ ہمیں ایک فائلز میں سے ٹیبلز کو کسی دوسرے اسے پر کال کرنا پڑتا ہے تو ہم ایکسپورٹ کی آپشن سے اس چیز کو بڑی آسانی سے کال کر سکتے ہیں اب باری باری اگر ہمیں کچھ دوسرا ٹیبل چاہیے تو ہم اسے بھی اسی طریقے سے جیسے کہ میں یہاں پہ سٹی ڈیٹیلز کو کلک کرتا ہوں تو ایکسیس کی آپشنز کو کلک کر کے میں اسے وہی پات بتاؤں گا اور پات بتانے کے بعد میں یہاں پر اس کا لیٹا بھی کال کرنا چاہتا ہوں اب اسے کلوز کرتا ہوں تو دوسری فائلز میں میرے پاس جونسہ ہے وہ سٹی ڈیٹیلز بھی آگئی اور ساتھ ساتھ جونسہ ہے بلڈ ڈونیشن ڈیٹیلز جو میں نے پہلے کال کی تھی ہم باری باری یہ کے ٹیبلز وہ وہاں پر کال کر سکتے ہیں اب یہاں پر آ کر ہم اپنے طور پر اس کی ریلیشنشپ بنا کر نئے سرے سے فائل بنا سکتے ہیں یہ آپشن آپ کے پاس ایکسپورٹ کی تھی اسی طریقے سے اگر میں یہاں پر سٹونس کی فائلز اوپن کرتا ہوں تو میرے پاس ایک آپشن جونسی ہے وہ ایکسپورٹ کی ہے جسے ہم اپنے اگلے لیکچرز میں شیئر کریں گے تو یہ ہمارے کام کو آسان کر دیتی ہے کہ ہمیں سیم ویسی فائلز کی ضرورت ہے بجائے سے کہ بار بار ہم ٹیبلز کے معاملات میں الجے رہے ہیں ہم آسانی سے انہی ٹیبلز کو کال کر کے اس سے آگے کام کو کنٹینیو کر سکتے ہیں